ہم میری یاد دیں وہ تمام دن وہ تمام غم جو گزر گئے بیاد موسیقی 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 ان کے جذبہ تعمیر کو فروغ دیا ظلفقار علی بھٹو نے عامریت کے اندھیروں میں جمہوریت کی شما روشن کی وہ سامراج کے آگے دیوار بنے جب ان کی آواز ابری تو زمانے پر چھا گئی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے محلت کرو گے لڑو گے مرو گے اور جدوجد کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قصد کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ شہید الفقار علی بھٹو میں وہ ذہن تھا ان کی وہ فکر تھی اتنی محنت وہ کرتے تھے جس طریقے سے وہ حقائق کو جمع کرتے تھے جس طریقے سے وہ غور و فکر کرتے تھے اور پھر اللہ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو وہ صلاحیت دی تھی کہ جس وقت وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ بات لوگوں کے دل میں اترتی جاتی تھی یعنی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے بڑے بڑے اختلافات ہوتے تھے اور وہ صرف ہم سے یہی کہتے تھے کہ آپ ان کو بس لے آئیے یہاں تک اور اس کے آگے میرا کام ہے ذلفقار علی بڑٹو نے یونیورسٹی آف کالیفورنیا برکلے سے پولٹیکل سائنس میں آنرز کی دگری لی جون انیس سپچاس میں وہ انگلینڈ آئے اور کرائسٹ چرچ اکسفورٹ سے حانون کی تعلیم حاصل کی انیس ستریپن میں قائدعاظن کی تحسکہ لنکنس ان نے ان کی خدمات حاصل کی ظلفقہ علی بھٹو نے دوسری شادی 8 ستمبر 1951 کو کراچی میں بیگم نصرد بھٹو سے کی 1953 میں بے نظیر بھٹو 1954 میں مرتضی بھٹو 1957 میں سنم بھٹو 1958 میں شہنواز بھٹو نے جنم بیا 1962 میں وہ وزیر خارجہ بنے اور ملک کو سامراجی طاقتوں کے تسلط سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں بھٹو نے 1963 میں چین کا تاریخی دورہ کیا اور پاک چین مستحقن تعلقات کی بنیاد رکھی سرحدی مہادے پر دستخط کیے دونوں ملکوں کے درمیان فضائی اور بحری سروس شروع کی گئی سلفقار علی بھٹو نے 1965 کی جنگ میں صفاتی محاص پر دشمن کا ڈیکٹ کر مقابلہ کیا 22 ستمبر سے 5 نومبر تک اقوام متحدہ میں ان کی تقریر پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے اساسہ ہیں جمو اور کشمیر ہیں جمعیر 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 ہیں ج کیتنکی ہماریم ہماری ڈیوری نفر علیکم کنی جو اور پر مشایی نہیں رنے دیگر کے ساتھ دیکھُی ایساتی ofاری سورس ایساں جیسی انتران حوال ایساں جیسی انتران حوالج انتران حوال جیسی انتران لاہم اجیسی اگرساس انتران انتران حوالی زیادی سوال تخیر آسل اگرساں وہ ایک ایسے عہد کی پیداوار تھے جس میں کہ ایشیا افریقہ اور لاتینی امریکہ میں ایک بہت لارجر دین لائف شخصیتیں ابری ان میں بڑی طویل فیرستہ ان کی وہ آپ کو انڈونیزیا کے سوئے کارنو صاحب سے لے کر الیڈریا کے لیڈرز تک بہت وسیع اور چائنہ میں جو بہت بڑے شخصیتیں ابری ان تمام کا ذکر دیکھنے میں آئے گا تو یہ ایک عہد تھا جس میں کہ ایک طویل جو جد و جہد تھی غیر ملکی تسلط کلونینیزم اس کے خلاف جو ایک مومنٹ تھی گلوبل مومنٹ تھی وہ کامیابی تک پہنچی دس جنوری 1966 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان اور بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کے درمیان تاشخن معاہدے پر دستخط ہوئے یہ معاہدہ عوامی امانگوں کا کاس نہ تھا بھٹو نے اس کی شدید مخالفت کی وہ وزارت سے مستحفی ہو گئے اور ملک کی تحریک چلائی وہ جہاں جاتے پہلے ہی سے عوام کا ایک سمندر ان کا منتظر ہوتا تھا نوجوان ان کی قوت بنے چند آپ رہمین کی قوت بنانےasında کامی ہے کتہ پہم تک فرمائے ڈالیں لا پردام یہicateی کم ڈالیں اور میں So onderیک بھی veteran I can never forget that the youth of Pakistan gave me unanimous support when I left Ayub Khan's government in 1966 I had the unanimous support of the students of this country and believe me in my whole life I have never considered any achievement greater than the achievement I felt لہور وہ شہر ہے جہاں پھٹو نے تیس نومبر اندس سٹھ سٹھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ظلفقہ علی بھٹو نے کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے کہا حکومت کے نصف اور نصف کی اہلیت پر سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے خصوصاً غریبوں اور محنت کش طبقوں کے حقوق اور امنگوں کو جس بے دردی سے نظر انداز کیا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے انیس سو ستر میں ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی بھٹو نے پانچ حرقوں سے کامیابی حاصل کر کے عوامی مقبولیت کی نئی تاریخ لکھی انیس سو ستر کی جنگ میں ملک کا مشرق حصہ ہمیشہ کیلئے جدا کر دیا گیا ظلفقہ علی بھٹو ملک کی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے صدر اور پھر وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی بھٹو بیس دسمبر انیس سو اکتر کو ملک کے چوتھے صدر بنے انہوں نے چودہ اگست انیس سو دہتر کو ملک کے نوے وزیراعظم کے عوضے کا حلف اٹھایا وہ پانچ جولائی انیس سو ستتر تک برسر اقتدار رہے یوں انہوں نے تقریباً ساڑھے پانچ برس عام کے خدمت کی میرے ساتھیوں اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حمص نہیں تھا میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکن کے بار پینکیں رکھا تھا اقتدار کا حمص نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہیہ ہو رہی ہے میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہ حال نہیں ہو سکیں گے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے یہ کام کو بگاڑیں گے یہ کام کو بنائیں گے نہیں ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا خدا کے لیے عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو کیوں میں اقتدار چاہتا تھا میں اقتدار بزاتے خود ظلفکار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار بہرس کشو کے لیے جاتا تھا میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا میں ایک ہزار عام کے لیے چاہتا تھا انیس سا اکتر میں بھٹو کو اقتدار ایک ایسے وقت میں سوپا گیا تھا جب ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے علمی سے گزر رہا تھا ہم دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئے تھے تمام مستحقم ادارے تباہ ہو چکے تھے 93000 فوجی دشمن کی قید میں تھے اس خطے کا تقریباً 5000 مربع میل رقبہ دشمن کی تحویل میں تھا بارہ لات سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے تھے پوری قوم ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی تھی ملک کی سلامتی کو شدید حطرات لہاق تھے I want to tell you that I have come in at a very late hour at a decisive moment in the history of Pakistan we are facing the worst crisis in our country's life a deadly crisis we have to pick up the pieces very small pieces but we will make a new Pakistan a prosperous and a progressive Pakistan a Pakistan free of exploitation the Pakistan envisaged by the kai de-a-azam زلفقار علی پھٹو نے 20 ممالک کے دوفانی دورے کیے اور ٹوٹے رشتوں کو دوبارہ جوڑا انہوں نے قوم کا مرال بلند کیا ان کا جذبہ تعمیر بیدار کیا کم سے کم وقت میں جنگی قیدیوں کی واقسی ان کی اولین تجیح تھی زلفقار علی پھٹو بھارتی حومت سے مذاکرات کا میں 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے بے نظیر پھٹو بھی ان کے ہمراہ تھی پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمزور تھی چھے برس پہلے میدانوں میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار دیا گیا تھا لیکن پھٹو میدان میں ہاری ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر جیتنے کے خواہش مند تھے دو جولائی انیس سبہتر کو شملہ مہادے پر تستخد ہوئے پھٹو نے مہادے کے دوران قوم کے وقار کو پیش نظر رکھا اور کچھ کھونے کے بجائے بہت کچھ حاصل کر لیا جیتی ہوگا نیسے پہلے میں یہ ہے بہتر 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 اے پر میں بہتر بہترین میں ایک گیر میں بہتر میں ہم سبого تصوی جنگ جوی جنگ barsی پہلے تھے مینکہ مینکہ ایک بہتر بہتر ہرارہی اللہ علیہ کرتے ہیں ہم اسے تطرد کوئی ہمارا رہا بھی کہ پر تک لیمارا بھی لوگا وی ہے پر تکنتا کہ ہمارا رہا ہے ہمارا بھی منتاب مزید اللہ کیونکہ ہمارا بھیعتم جدد ہمارا بھی لیمارا بھیارا مجھنہ و نمید آخر ڈید کرنے ایسا لیکن شروع ہمارا ہے ایک امدسمبر کو واقع کی سرط پر جنگی قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا جو تیس اپریل انیس سو چہتر تک جاری رہا بغیر کوئی مقدمہ چلے ہر قیدی پاکستان پہنچ گیا تانگو تاریخ کالکور فڈیوں میں مظالم سہنے والے دھائی برس سے بھی کم مدت میں اپنے گھروں میں سکھ کے سانس لے رہے تھے ظلفقار علی بھٹو نے ملک کے لیے گران قدر کارنامے سر انجان دیئے انیس سو ساتھ کی دہائی میں شروع کی جانے والی آزاد اور خود مختار خارجہ پولیسی کے سلسلے کو دراز کیا بڑی طاقت سے دوستانہ مراسم دوست ممالک سے تعلقات کی استواری اور پیرون ملک میں پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی ان کی خارجہ پولیسی کے رہنما حصول تھے بعد میں فوجی معاہدے سیٹو سے علیت کی سابق مشق جرمنی عوامی جمہوریہ کوریا ویتنام گنی بساؤ کمبوریا کو تسلیم کرنا اسی سلسلے کی کڑی تھی ظلفقار علی بھٹو نے تعلقات کی بحالی میں ذاتی صفارتی تعلقات بھی استعمال کیے فرانس کے سابق صدر دستانے سچی کہا تھا بھٹو نے نپولین نبیگال کی مانند بین الاقوامی توازن اقتدار کا عالمی تصور اپنایا اور اسے بھرپور حقیقت مہارت سے مربوط کر کے دوسرے ملکوں سے مذاکرات کیے ظلفقار علی بھٹو اکتیس جنوری انسیب بہتر کو عوامی جمہوریہ چین کے دار الحکومت بیجن پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا موسیقی 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 چین نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر اقتصادی، فوجی اور فنی امداد دینے کا اعلام کیا یہ دوستی وقت کی ہر آزمائش میں پوری اتری اور وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی ہیوی میکینیکل کامپلیکس ڈیکسلا، شہرائے قرآکرم اور اب گوادر کی بندر کا ہمالے سے بلند پاک چین دوستی کا حسین مقوش ہیں بھٹو کے برسے کے اختیار آنے کے وقت پاک روس تعلقات انتہائی کشیدہ تھے مارچ انیس سو بھٹر میں ان کے دورے روس سے برف پہ گھلنا شروع ہوئی وہ اکتوبر انیس سو چوتر میں دوبارہ روس گئے اس دورے کے نتیجے میں روس نے سائنس ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹ اور سقاوت کے شعبوں میں دست تاون دراز کیا پاکستان سٹیل ملز روس اور پاکستان کے درمیان اسی خوشکوار دور کی نشانی ہے اس کا سنگ بنیاد تیس دسمبر نسو تیہتر کو زلفقار علی بھٹو ہی نے رکھا موسیقا مرمی شرف میں پاکستان چین ملز روس صدر کی ضرب قرآن وسلم کی طریقوں میں دیگری سویت حسن نصو پاکستان چین، لڑی زمین ٹھیک چیز ی ای زوجس تیر صدر کی کچھ وستی لیوی ذا تا دیگری جو تحمل دیگری یونی شورت برکس پاکستان اور چین س 들어� بھٹو نے پاک امریکہ تعلقات بھی بہتر بنائے ستمبر انیس سو تیہتر میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اس دورے میں صدر ریچرڈ ایم نکسن نے پاکستان کی یک جہتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیا انیس سب چتر میں وہ ایک بار پھر امریکہ کے دورے پر گئے اور صدر جرال فورٹ سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اس تقبالیے میں نائب صدر راکفیلر نے بھٹو صاحب کو سبردست راجت حسین پیش کیا اگست 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنگر کے دورے افغانستان کے لیے پاکستان ہی نے رہ ہموار کی اور وہاں نئی حکمت عملی کا آغاز ہوا اس لیے برطانیہ کے سابق سیکریٹی خاجہ ڈیویڈ آوان یہ کہنے پر مجبور ہوئے افغانستان سے سوویت یونیم کی پسپائی کے سفارتی اصباب بھٹو ہی کے پیدا کردہ تھے سلفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان اسلامی دنیا کے جتنا قریب آیا اتنا قد پاکستان کو پھر کبھی حاصل نہ ہو سکا فروری 1974 میں لاہور میں منقدہ دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس اسلام کی نشت الثانیہ ثابت ہوئی اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے اس کانفرنس میں سیتیز برادر اسلامی ممالک کے رحمہ شریک ہوئے تین جولائی مستہ تکو ایک قانون کی منظوری کے بعد قرآن کی اشاعت کے دوران ہونے والی غلطیوں کا خاتمہ ہو گیا انیس ستیہتر کا آئین بھٹو کا ایک اہم کارنامہ ہے ذلفقار علی بھٹو نے اقدار میں آنے کے بعد صرف چار ماہ بعد اپریل انیس ستیہتر میں اس سرزمین بے آئین کو پہلے اوبوری آئین کا تحفہ دیا اسی میڈان اسی سرزمین سے اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ تو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جد و جہت کریں گے تو دیکھ لیجئے اب کچھ بھی کہیں جس ملک نے پچیس برس میں اپنا آئین نہیں بنایا جس ملک نے پچیس برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے اس حد تک اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں اور یاہیہ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسیمبلی یعنی عوام آئین بنائے آئین عوام نہیں بنا سکتے میں اپنا آئین دوں گا میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے اور دستور دو سال کے اندر جہاں ایک دستور پچیس برس میں نہیں بن سکا یا دو سال کے اندر دو دستور ایک عبوری دستور وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا وہ بھی اسیمبلی نے قومی اسیمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا عبوری دستور اس کے بعد مکمل دستور مکمل دستور وہ بھی قومی اسیمبلی کا بنا ہوا اور کون سا دستور وہ دستور جو اسلامی وہ دستور جو وفاقی وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت جمہوریت کی سلامت جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے باہدے ہم نے پورے نہ کیے جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام تو دستور کو آپ دیکھیں ہر جماعت ہر سیاسی جماعت جس کی اسیمبلی میں رکنیت ہے انہوں نے سب نے کہا ہے سب انہوں نے قبول کیا ہے سب نے جسکت کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے جب آہین بنانے کا وقت آیا تو میں یقینی طور پر اس بات کی تائد بھی کروں گا اور یہ بات بتقرار کہوں گا کہ آہین کے بنانے میں ان کا ذہن بالکل بڑا واضح تھا کہ صوبائی حکومتوں کو کافی خودمختاری ملنی چاہیے صوبائی حکومتیں خودمختار ہونے چاہیے اور فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان تنازحات کا حل کرنے کے لیے ایسے سلوشنز ایجاد کیے جائیں انوویشنز کی جائیں جو کہ پھر آہین میں سمودی گئیں خاص طور پر اگر میں ذکر کروں کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس سے کہ وفاق اور اگر صوبہ کے درمیان کوئی اختلافات ہوں تو اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ایک کانسل تھی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس میں حمل نہیں ہوا ہمارے انیس سو تیہتر کے آہین کے بعد پاکستان کے آہین کے بعد بھارت میں بھی اس قسم کی ایک شیک ترمیم کے ذریعے بعد میں اضافہ کی گئی جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اور خوبصورت انویشن تھی زلفقار علی بھٹو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا عظم رکھتے تھے انہوں نے پاک فوج کی تنظیم نو کی ملک کی دفاعی قوت بڑھائی مشرق حصے میں تین ڈیویجن فوج کے خاتمے کے بعد چھہ ڈیویجن نئی فوج تشکیل دی تینوں مسلح فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا دفاعی شروع میں میں خود کفالت کے لیے ایک کریش پروگرام شروع کیا دوسرے ممالک سے بڑے پیمانے پر اسلحہ حاصل کیا زلفقار علی بھٹو نے اقتدار سنحالنے کے گیارنے روز ہی اکتیس دسمبر انیس سو اکھتر کو ایٹمی تمانائی کمیشن کا چارچ خود سنحال لیا اٹھائیس نومبر انیس سو بہتر کو کراچی نے اسلامی دنیا کے پہلے ایٹمی بزلی گھر کیناپ یعنی کراچی نیکلئر پار پلانٹ کا افتتاح کیا بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی انہوں نے ملک کے نامور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہوٹا میں واقعے ایٹمی رسرچ لیورٹریز کا ڈیریکٹر مقرر کیا اب یہ ڈاکٹر ایکیو خان رسرچ لیورٹریز کہلاتی ہے یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے حاموشی سے تحقیق جاری رکھی انہی کافشوں کے نتیجے میں اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بنا زلفقار علی بھٹو نے ایک جاگردار گھرانے میں آنکھیں کھولی اور رئیسانہ ماہو میں پروان چڑھے لیکن اس کے باوجود وہ غریبوں کے انتہائی ہمدرد تھے انہوں نے اپنے جگرگوشے محترمہ بنظیر بھٹو کو ایک خط میں لکھا تھا تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی اور تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا ملک کے غریبوں نے بھٹو کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا انہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام کے درمیان پہنچایا بھٹو عوام تھے اور عوام بھٹو حکومت آپ کی رہے گی آواز آپ کا ہے ملک آپ کا ہے پاکستان کی حفاظت آپ بھی کو کرنی ہے پاکستان کو سالم آپ بھی کو رکھنا ہے پاکستان کے لئے قربانی ہم سب کریں گے لیکن سب سے زیادہ قربانی پاکستان کے لئے آپ بھی کو کرنی پڑے گی کوئی دشمن کو جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچا ہے کیونکہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کی ہر بچی پاکستان کا ہر شخص پاکستان کا ہر شہری اپنی جان قربان کرے گا ان سردوں کو ان پاک سردوں کو بچانے کے لئے تعلیم پر ہم سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں تعلیم کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوگی جہلیت کو ختم کرنا ہے اگر یہ قوم جہل رہے گی تو یہ قوم ترقی نہیں کر سکے گی تعلیم کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ اسی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں جو ہم نے دیگر اصلاحات لائے ہیں ان اصلاحات میں سب سے اہم سب سے بڑا اصلاحات یہ ہے کہ میٹرک تک ہم مفت کی تعلیم اب اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور بچوں کو میٹرک تک کی تعلیم مفت تک دے رہے ہیں پھٹو کی سیاست عوامی سیاست تھی ان کی حکومت عوامی حکومت تھی ان کی سیاست کا محور عام آدمی تھا عوام کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا اور عوامی شعور پیدار کیا انہوں نے مظلوموں کو زبان عطا کی انہیں حق لینا سکھایا زلفقار علی بھٹو نے دو مرتبہ ذریع اصلاحات کر کے بے زمین ہاریوں کو زمین کا مالک بنایا بھٹو کی لیبر اصلاحات کو ملکی تعریف کی سب سے بڑی اصلاحات کہا جاتا ہے انہوں نے مزدوروں کو وہ سب کچھ دیا جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یونین بنانے اور استعمائی سعود بازی کا حق گروپ انشورنس پینشن اور منافع میں حصہ یہ کام شاید بھٹو ہی کر سکتے تھے ان کے دور میں لاکھوں افراد نے مشرق وستہ یورپی ممالک اور دیگر خطوں میں ملازمتیں حاصل کی ہم آج بھی کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے مزدور کا بھٹو زندہ ہے شہید بھٹو صاحب اس بنگلے کو بہت امیت دیتے تھے اور چاہے وزیر آزم تھے یہاں پریزیڈنٹ تھے تو پھر پہلے اس کو اولیت دیتے تھے نماز جو ہے عید کی وہ یہاں اس شہر میں ادا کرتے تھے نو دیروں میں اور اس میں آ کر پھر لوگوں سے کھلی کچھری کرتے تھے پھر اس میں غریب امیر سرب لینڈ میں لگ جاتے تھے تو فیراک دل سے کلم چلاتے تھے اور لوگوں کو فیضہ کرتے تھے ملازم کا بیٹا تھا یا ملازمی تھا لیکن جب ان کے بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا یا ایکوالٹی ہوتی تھی بھٹو صاحب دیکھتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا ملازم ہے یا تمہارے ملازم کا بیٹا ہے وہ یہی سوچتا تھا یہ بچے وہ بڑا شفیق ہوتا تھا اگر وہ چار چاکلیٹ اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا تو ایک چاکلیٹ اس کو پتا تھا میرے بچوں کے ساتھ ایک بچہ اور بھی ہے وہ میرے لیے بھی لاتا تھا جمہوریت کا کاروان رکا نہیں پھر آگے بڑھا اب بھٹو کی تصویر محترمہ بینظیر بھٹو میرے کاروان تھی بھٹو نے اپنے آخری دنوں میں پیش کوئی کر دی تھی کہ میری بیٹی میرا مشن پورا کرے گی اکیس جون انیس سو اٹھر کو بھٹو نے اپنی لخت جگر محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر تحریر کیا پیاری بیٹی میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں یہ پیغام آنے والے دنوں کا پیغام ہے اور تاریخ کا پیغام ہے صرف عوام پر یقین رکھو ان کی مجات اور مساواد کے لیے کام کرو اللہ کی جنت تمہاری والدہ کے قدم و تلے ہے اور سیاست کی جنت عوام کے قدم و تلے ہے محترمہ بینظیر بھٹو دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی پانچویں خاتون وزیر آزم بنی لیکن انہیں دو سال سے بھی کم عرصے میں چھے اگست انیس نوے کو صبح دوش کر دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کو انیس ستوبر انیس سو ترانوے کو عوام نے دوبارہ وزیر آزم بنایا اس مرتبہ وہ صرف تین برس عوام کی خدمت کر سکی پانس نوبر انیس سو چھانوے ان کی حکومت کا آخری دن ثابت ہوا حوام محترمہ بینظیر بھٹو کو تیسری مرتبہ وزیر آزم منطلب کرنے کا عظم کر چکے تھے لیکن سازشوں کے جال پھیلا دیا گئے ستائیس ستمبر دو ہزار ساتھ کو جمہوریت کی اس شما کو بھی بچھا دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام سے اپنے خطاب میں کہا تھا بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا کل بھی بھٹو زندہ تھا